نورِ اللہ نبی تیرا پشر ہے کلام تیرا نورِ اللہ نے فرمایا اوہ نکا ہاں ملا ملمانیاں جے رولیاں جنا جایا جے میں جہر نو پشر بھی بنایا ہے میں جہر نو نور بھی بنایا ہے نورِ اسلحی بنایا ہے تاکہ عوضے ہوتے میرا کلام ٹھہر جائے بشرِ اسلحی بنایا ہے تاکہ دوانے تک پہنچ جائے ناراِ سالہ ناراِ حیدری ناراِ غاسیہ علماء حل سنت آج دارے قطب نبو اندابار آج دارے قطب نبو اندابار کسے مولوی کو لہتی دلیل کوئی نہیں کٹی کہ انہوں ریجیکٹ نہیں کر سکتا اللہ نے دا میں نبی نو نورِ اسلحی بنایا ہے تاکہ وہ عوضے اُتھے میرا کلام ٹھہر جائے بشرِ اسلحی بنایا ہے تاکہ امت تک پہنچ جائے اللہ اللہ میں ٹھیک کہہ رہے ہیں کیوں جی سوفی جی ٹھیک ہے نا تو سوفی رمی ہاں کرتی دوسری بھی سارے دوسروں ٹھیک ہے ازراتِ گرامی درہ توجہ دیا جب بڑی کابل ہے گا اور کہیں نہ ہاتھ لیو اور توجہ دیو ایدھر میرے والد تک ہو درہا میرے ہم قرآن ہے کیے ایک کلامیں میرے پرورد گاردہ نبی مکہ دیاں کلیاں جی چل رہی ہے راب فرمایا اللہ اکسیمو بیہاز البالد سونیا منوز شہر دی قسمیں یا اللہ اُتھے مکہیں ایس لئی قسم بیچوک نے فرمایا نہیں اے مولا اُتھے منائی تاں قسم بیان فرمایا نہیں یا اللہ اُتے مزدلفاء ایس لئی قسم بیان فرما رہی ہے فرمایا نہیں یا اللہ اُتے مدانی عرفہات ایس لئی قسم بیان فرما رہی ہے فرمایا نہیں اوہ کہیں نہ آتے ہیں لوگوں قسم ایس لئی فرمائی ہے منوز شہر دی قسمیں جیتھے یار رہی دہا سبان اللہ اچھا میں قرآن پڑھا تھا تسی سنگیا کو سبحان اللہ ای تو پاکستان دا قرآن اللہ قاری قرآن پڑھا تھا تسی سنگیا سبحان اللہ مکہ دے مدینہ دے مصر دے قاری پڑھا تھا تسی آن دے سبحان اللہ میں نا صحابہ دی کفیت کیسی ہوئے گی جی دا سونا قرآن پڑھ دا ہوئے گا ہے کیسا حسین محول ہوئے گا نالے دیدارِ مصطفیٰ تنالے اللہ دا قرآن سرکار دی زبان مقدسہ جا تو یہ سارے سبحان اللہ پڑھو تو مغلی کا لکرآن حضرات نالے ازور دا دیدار سیابا کرن نالے اللہ دا قرآن سنن اللہ ہوا اکبر حسن و شمال بیچ مسترین آشکان دے سلدان سلدان العارفین حضرت سلدان پاہورا بطرے مانے بڑے کمال دی ترجمہ نگی دی آپ فرمادنے اے تن میرا اے چشی مہاں 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 رکی پہ گئے پیسو پہ گئے اوہ ناکیا کے سونا ہی پڑھے اوہ تو پتہ نہیں کلام پڑھے اوہ کلام بھی بڑا سونا ہے ایک کلام بھی بڑا سونا پڑھے حضراتِ گرامی اوہ ناکیا پتہ نہیں کرا شاعر ہے کدے کل کلام لے کیوں گائے تے کلام لے خواہ کیے تھے پڑھے تے سانوں کہیں دے میرے تے آجاتے بیناہ دا نزول ہوئے اللہ دی بغیدہ نزول ہوئے اے کسے شاعر دا کلامے اے شاعر دا کلامے جی جو میرے نبی تے گل پہنچی حضور پرشان ہوگے اوہ ناکیا اوہ پتہ پرشان ہوگے پیو پوچھ دے مریض پرشان ہوگے تیہیر پوچھ دے تات خان نکیب پرشان ہوگے خبیب پوچھ دے اوہ ناکا بیٹی پرشان ہوگے ماں پوچھ دیئے غلام پرشان ہوگے آتا پوچھ دائے محمد پرشان ہوگے لب پوچھ دائے سالہ آرہ اے دری آرہ اے دری حبیب علی صورہ شاہر مستفا حبیب علی صورہ اللہ لبیک لبیک نارہ رسال بسم اللہ بسم اللہ اچھا توجہ اللہ کیا سونے ہیں بڑا پرشان ہے یا اللہ کافر گلاں پہ کر دیں کافر گلاں پہ کر دیں کہ ایک کسے دنیا دار دا کلام ہے شاہر دا کلام ہے کسے بندے دا کلام ہے ایک کافر پیان دیں اللہ کیا سونے ہیں فکر نہ کر دیں اللہ نے قرآن نازل کر دیتا جی تو تجھو کوئی بھی توجہ مائک نو کھولو گے نا یہ دے جا خرابی پیدا ہو جائے تو میں ڈسٹرپ ہو جائیں گا اے نا دی واد ویسی بڑی پیاری ہے اے انجا نعرہ مار ہم دے منو سرور ہوں دے آواز سنا کے لطف آئے گا سرور آئے گا اے نا نات بھی بڑی پیاری ماشاء اللہ بڑی اللہ انہا دی عواج پرکتہ فرمائے اللہ نے قرآن نازل کر دیتا اللہ نے فرمایا ان کو تم فی رئی بھی نمبہ نزلنا 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 میں قرآن پڑی جانے تسا سبحان اللہ پڑی جانے نزلنا نزلنا اور رن مرید تشوی بھی بولو نزلنا 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 على عبدنا فعتو بسورت ممسلی وعدو شغطا اکن من دون اللہ ان قردم سادہ کی جنہا پڑی جانے قبر ویچوی فیدے ماندھے حشر دے ویچوی فیدے ماندھے کہیں ناہا تلیو میرے کریم نبی نے فرمایا جدو ایمان وحالیا دے کول میرا قرآن پڑیا جاندھے اند ایمان ناچ اللہ فرما رہی ہے میرا کلام جدو پڑیا جاندھے اند ایمان ناچ اضافہ ہوندھے حضور صحابہ نو سنا رہے یہ صحابہ اللہ فرما رہی ہے جدو ایمان وحالیا نے کول میرا کلام پڑیا جائے اند ایمان ناچ اضافہ ہو جاندھے اللہ اکبر جدو میری سرکار نے اے دل کی دی ایک صحابی بھولیا آدھے سونیا قرآن سون پڑ کے ایمان ناچ اضافہ کی میں ہوندھے میرے کریم نبی نے فرمایا اے صحابہ جدو ایمان ناچ اضافہ ہوندھے جدو ایمان ناچ اضافہ ہوندھے جدو ایمان قرآن پڑ دینے اے نال رومانی سن دیا نے جدو ایمان قرآن سن دیا نے پھر رب نلکلہ کر دیا نے تیر رب نو رومان کیا دیا نے اے مالا تیرا شکر ہے آج تیرے بندے میرے دیش دیاں قلعہ پہ کر دینے آج تیرے بندے میرے دیش دیاں قلعہ پہ کر دینے کہیں نہاں تا لیو سنو ذرا اللہ دا قرآن میں قرآن پڑ نے تجھا سبحان اللہ دی صدا بلند کرنی ہے اےو کلام پڑ لگاؤں جڑا میرے تھے تیرے مرند آباد پتہ نہیں پتر نے نماز بھی پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی قبر دیا کے فاتحہ بھی پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی اس قرآن دی تلاوت کرنی ہے کہ نہیں کرنی کہیں نہاں تا لیو آج جو قرآن نل جاری لالو جنہیں چودری مقبول گچر نے اپنے پتر تارک نل قرآن دا حافظ بنا کے قرآن نل جاری لالی ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے قرآن بڑا پاپ فائے قرآن بڑا پاپ فائے قرآن بڑا پاپ فائے اوہ نوکا حضور نے فرمایا ہے دنیا دے جنہوں جدن نال پیار ہووے گا اکیو دن نال غووے گا اے نا قرآن نل جاری لائی تسی وی لاؤں میں وی لاؤں قرآن نل جاری لالو اے در قبر پند ہو جائے گی قرآن نل جاری لائی قرآن نل جاری لائی قرآن نل جاری لائی اے میری کہا اللہ توجہ دیا جائے جڑے بندی آن دنے قبرہ تے نہیں جانا تے قرآن نہیں پڑنا تے کار بہا کہ بھی فاتحہ نہیں پڑنی وہ بھی ٹھیک آن دنے کیوں فاتحہ پڑی جان دی یہ مومن واسطے بائیمان واسطے نہیں کیوں جی سوفی جی میں ٹھیک آنا بھی آن دنے بلکل ٹھیک فاتحہ مومن واسطے بائیمان واسطے سارے بولو مومن واسطے بائیمان واسطے سارے 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 میرا تکو میں جناب بنیاں داری ہاں ایک جنہاں بھی رسا میں صحیح نہیں جنہاں بندیاں داڑھیاں رکھیاں میں انہوں تاہاں پوچھنا ہوں اینہاں دی مور لگ گئی تک ہلو پکی ہو جانی ہوں کیا ہوں جی ادرہ صاحب تسی بیٹھے تھے سو میں سہیاں نا بیا سہیاں نا بیا تسامی داڑھی رکھیے سوفی جی تسی تسو میں سہیاں نا بیا میں بالکل جینوان گالکار رہا ہوں اے میں چنہیں داڑھیاں لے بندیاں پیٹھنے نا نکل مور لوا لائنی جی دو اینا مور لارنی مگروں ہی لنکنے دینے رابو دیندہ پیٹھنے اینا دی مور نالتے تسامننے داڑھی مونے آنے اے سلی میں داڑھی آلے بندیاں نا مخاطب کرنا کیوں جی سوفی جی میں صحیح کہہ رہے ہیں فاتحہ پڑی جاندی ہے مومن واسطے بائی مان واسطے نہیں ہندو واسطے نہیں شکھ واسطے نہیں کھتری واسطے نہیں بھائی کاروالا جڑا مر گیا ہے نا اوڈے پتر فاتحہ پڑھنے تسی پڑھو اوڈے پرا فاتحہ پڑھنے تسی پڑھو تیجے کاروالا جانا پڑھنے تسی بھی نہ پڑھنے چونکہ اوڈے ایمان دا کاروالا جانو سب تو زیادہ پتا ہے اے مومن مریہ کے بائی مان مریہ ہے جی تے مومن مریہ ہویا تا کاروالا آپ ہی آتے چک یا کیا دعا منگو تا جی کاروالا ہی بائی مان مریہ ہوگا اس لئے دعا میں مومن واسطے بائی مان واسطے دعا ہے ہی نہیں ہے تو جڑے آنے کبران تے نہیں جانا وہ بھی ٹھیک آنے کیوں وہی کبران تے جانا جائے دے مومن واسطے بائی مانا واسطے نہیں تو کبران ہون مومن دیاں تے اوٹھے کاؤن جان مومن تے کی جا کے پڑھن قرآن اے جڑے بندیاں سکول نہیں پڑھے آنے کے سوالیں جڑی جگہ تے اللہ دا قرآن پڑھے آ جائے ہوتھے کی اندھائیں راب دی رحمت جڑا بندہ ریڈی لانا لانا سکول ایک دن بھی نہ گیا ہوگی وہی گالاکے کہا کہ جتے قرآن پڑھے آ جائے ہوتھے اللہ دی رحمت اندھی اونا ملا ملوانے یا مولویانو سمجھاؤ اور جتے قرآن پڑھے آ جائے جے قبر اتے عذاب بھی اندھا ہوگے تے قرآن پڑھ چڑھئے تے رب عذاب ختم کر جائے ہوتا ہے عذاب ختم ہو جانتا ہے تے جے کتابی اب اللہ لانا ہے تے مسلم شریف ندرہ مطالعہ جے گزار بخاری شریف ندرہ مطالعہ جے گزار ہے پھر تنو لطف آئے جتنے گلے آرپی عبارت نہیں پڑھ جانتی تے حکام شریعت اللہ حضرت دی کتاب ہی لے گے پڑھ لاؤ تل کا اشارت و قامل آئے بھی لے گے پڑھ لاؤ اللہ حضرت دے مزارات رحمت اللہ لزول فرمائے حضرت گرامی توجہ دیا جے پڑی میرمانی سمات کری آنی خوائے نہا تلیو پڑی قابلے غور میری سرکار نے لوکہ نو قرآن سنایا اونا کیا دنیا تار دا کلامے رب کے نسونیا اینا نو چالنج کر دے بیرکو فیرے بیم ممان نزلنا اللہ عبدینا فا تو بھی سورت میں مسلی و دو شہدہ کن میں تونے اللہ ان کو تم سادہ کی خوائے نہا تلیو رب کے نسون چالنج کر دیو جیدو چالنج ہویا رب کہہ رہا ہے ننو کوئی ایدی کوئی مسل ایک سورت لے گیا ایدی مسل کوئی ایک سورت لے گیا او میں کہہ دے کافرانے شائر جمع کر لے بڑے بڑے شائر بلا لے اونا نو بلہا کیا پوچھا ہے را بے لکھو اپنے اپنے کلام اونا کلام لکھے ایک کلام لکھیا پسند نہیں آیا مٹا چھڑیا دوچھا لکھیا پسند نہیں آیا مٹا دیتا تیسرا چوتھا پنجوان چھوانا کئی دیارے لکھ دے رہے حضرات جس جن فیصلہ اور آسی ایک کلام کول شائرہ نے پاس کر لیا اونا کیا مکہ دی دیوار دے اس کلام نو لکھا دیو او کلام لکھ دی تا کیا مکہ دی دیوار دے اللہ نے قرآن دی سب دا چھوٹی سورک سورک دو سرگازل کی تھی اتنا آتو ہی تا کل پہو سار فسل لیلے رفی کا برہار اتنا شانیہ کا ہوال اب دھر قرآن دی سب دا چھوٹی سورک نازل ہوئی سرگار دے حضور نے فرمایا علی جی سونیا فرمایا ہے سورہ کوسر اے نظرہ لکھے مکہ دی دیوار دے چپسہ کر دیو جنابی علیہ کائنات نے مکہ دی دیوار دے چپسہ کر دیتی ہے ہون جاجی آگے چاجویں سارے کافر چاجویں سارے کافر چاجویں سارے کافر اونا فیصلہ کرنا سی ایک کلام لکھی ہے او نو داس نمبر کسے کلام نووی نمبر کسے کلام نو تری نمبر کسے کلام دو چالیس نمبر کسے کلام نو پچاس نمبر کسے کلام نو سٹھ تے ستر نمبر برجی دو باری آئی کلام خدا دی زبان مصطفی دی جیڑا کلام حافظ تارک نے اپنے سینج محفوظ گیتا ہے جیڑا کلام تو سیدھے میں پڑھ دیا اللہ دا کلام او نو کا آہاہہ او چچانے اپنی اک کلمہ روک دی تی نمبر نہیں لائے نمبر نہیں لائے او کلمہ کم دا دھل لائے کے سوچی پھیگے ابو جال قریب آتیا میں او چچاناہہہاہ یہ کلام ہم سمجھ بیچ نہیں آنگا سیبر بٹا سیبر لکھو جان چھڑاؤں چلیئے واپس جاجیاں دینے ابو جالا لوگ دنوں سیام دینے تو جاغلا دا باپ ہے ایک کلام اس کلام نوں بنجاہ نمبر دے یہ تامی تھوڑے اسی نمبر دے یہ تامی تھوڑے ساؤ دے یہ تامی تھوڑا ایک کلام نمبر نام والا نہیں ایک کلام زبانہ دوں پڑن والا ہے سینیا دے میں چھٹ مفہود کرن والا ہے ماں زندگی اے کلام نمبرہ والا نہیں اے زبانہ تو پڑھا نہ لیا دے سینیاں لے چاہے اتارا ڈالا ہے بولو سینیاں لے چاہے کافران دے سینیاں جے کھے پہ گئی بولو کی پہی اچھی بولو کی پہی نبی دے جنہی دشمن نہیں حضرات ازلتا یا بد اینا دے سینیاں میں چکی پہی دی رہنی ہے کھے پہ گئی کافران دے سینیاں جے تسرکار دے چند سارے غلام ایک دوسرے نم خوشی با خوشی مل گئے حضور دے دروت و سلام پہ پڑھ دینے شاعر نے خوب ترجمان کی تھی ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن کسے ہوردہ بیان چنگا لگتا ہی نہیں کسے ہوردہ بیان چنگا کسے ہوردہ بیان چنگا لگتا ہی نہیں کسے ہوردہ بیان چنگا لگتا ہی نہیں پس کھے کھا کے کھار گئے نا اگو نا دیا پڑیاں بولی یا تو دی پا میں نام جنیاں مردی ہو دے خلاف ساشا کرو تو سیدھے پہلے ہی صبح صبح جاگو تکھلو گے سو نا کہ محمد نے ہونے تھا جو فیصلہ ہونے اسی کوٹھے تھے چڑھ کے ویندیاں رنیاں مو دے رامانو جی تو سونا لنگے ہے نا جی تو سونا لنگے ہے نا او دیاں خشبوما تو سنو جمال پہ داستا سی یہ چیرہ کسے چھوٹے تھا نہیں ہوسا کیونکہ سرسلے کر پاہوں تک تنویر ہی تنویر ہے گفت دوسرکار کی قرآن کی تفسیر ہے مغد حیرت میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصبر کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے ہائے سرکار دا حسنو جمال کیا کہنے مکہ دیکھ کافراندیاں بیویاں کہنے لگی او ساڑی گلی چلنگی ہے او دا چیرہ پہ دست ہے حسنو جمال پہ دست ہے او دا آنا جانا خشبوما دے حلے پہ دست دینے ایڈا سونا چیرہ کسے چھوٹے دا نہیں ہو سکتا نالے یارو کوئی عام نبی دے نہیں رحمت للعالمین کولن نبیان دا سردہ تلکر رسول فضل ناباد ملا آباد من من کلم اللہ رب آباد ملا ترج جدے درجیاں دی حد کوئی نی نی جا جدے مردی مولوی نا کہ جا قرآن دے تیز رہ سپار دے پہ لی ترجمہ کی آکھے گا جدے ترجیاں دی حد کوئی نی نا انہوں حسین دا نان نا دے نا نا پاک حسین دا نان دے نا نا اللہ رو حجل بے چاہی آپ نے بڑے کمال دی گال کی تی جن نے قرآن پاک دا ترجمہ لکھے آئے لو ایک ترجمہ جے سارے پڑو سبا اللہ دو اگر تسی میری ساری تقریر پول جاؤ میرے تو آڈے کوئی گوشا نہیں کوئی وات نہیں کو گل آ آج مگا لے کرن لگا نا اے نو پول جاؤ تے میرا تو آڈے تے کر جے اے تو نو پھر دینا پہنے اے نو پول لے قرآن پاک کھلو ترین اسپارا کٹو سورت الدہا کٹو سورت الدہا ود دہا اے جے تھڑلے پاس شروع کری سورت ناس ون اے وی سورت کنوی سورت بیس سورت بیس سورت اے سورت الدہ اے اسیان بندے بیٹھے اپڑے لکھے فیصلہ تُسا کرنے میں صرف گالی سنانی اے دے ویچ ایک قائط ووا جادہ کا دول لن فہد اے دہ ترجمہ وابیان تے دیو بندیاں جڑا کیتا ہے پہینا تو میں او سنانا تے پھر جڑا امام محمد رضا نے کیتا ہے پھر میں تو دہ سنان وابیان تے دیو بندیاں تے ترجمہ میں تین چار دسل لگ رہا اللہ نے تجھے گمراہ پایا اور حدیعت دی حضور نکیہ جا رہے اللہ نے تمہیں بٹکا ہوا پایا اور راس جائی اللہ نے تمہیں ناواقف پایا اور حدیعت دی ایتھو کسی دی مسیح تو ترجمہ کٹ کے لیا وہ جے اینج نام ہے وہ خاما تھا میں جنون گل پایا اللہ نے تمہیں گمراہ پایا حدیعت دی اللہ نے تمہیں بٹکا ہوا پایا حدیعت اللہ نے تمہیں ناواقف پایا راس جائی حدیعت اللہ نے تمہیں پھیرا ہوا پایا اور را دکھائی اے ترجمہ نے واپیاں دیو بدیاں دی اے سے مقام دی تو امام احمد رضا بریلوی آئے نا اللہ نے تجھے اپنی محبت میں رفت آیا آئے اپنی محبت میں رفت سون راب نے تین جدوں میں قدرت یک لائکے دیکھ ہے نا تتو اللہ اللہ ہی پیا کرنا سا اللہ اللہ ہی پیا کرنا سا اللہ اللہ ہی پیا کرنا او دی جاد میں محبت میں جن دا ترجمہ ٹھیک نہیں نہیں سمجھے تسی جن قرآن دا ترجمہ ٹھیک نہیں کی تا او محمد ترجمہ نہیں کی تو ٹھیک کر نہیں ہے سنی او مبارک ہو او امام بھی ٹھیک ہے تسی آپ ٹھیک ہو سبحان اللہ اللہ حضرت عزیم البرکت شای احمد رضا بنیلوی دی اس دی ہو وی آپ دا جو وسال وقت قریب آت آپ نے اپنے شگیردہ مریدان واقع جی تو میری قبر کٹو نا وہا ڈھونگ کٹے آجے حضور کنی فرمائے میں آدھے کھلو سکتو میں آدھے بیچ کھلو سکتو فرمائے جی تو سرکار دی زیارت کرائی جانی نا کبر چک میں نہیں چاندہ میں بیٹھا رہا سرکار رہا تو میں اٹھ کے کھلو کے حضور سلام پڑھ آئے شاہ امامی احمد رضا احمد رحمت ریمان نے حضرات مارا فاباد ہم در اجاد عیدی حضرات تفسیر دندر جان دیا خوب مکاسی کر گیا کیا ملک کھانے نمی امبی یا تہا جدہ ہر ملک کھانے نمی امبی یا تہا جدہ ہر ملک کھانے نمی امبی یا ناجدار تاجداروں کا یہاں ہمارا نبی سب سے عالی ہاں ایک دو سارے پڑھو سب سے عالی ہاں ہاں بڑی میرمانی تُسی پڑھ رہے ہو اللہ تون برکت دے عزت دے کامیابی دے حضرات دوجہ سرور کہوں کہ مالی مالی کہوں تجھے سن یہاں سرور کہوں کہ مالی کو مالی کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے خالق کدہ خالق کدہ خالق کدہ ماء کہوں تجھے خالق کدہ کدہ کtہ کدہ کدہ تجھے آخر نزا نے ختم سخیل اسمیں کر دی ہاں سب سے عالی ہو عالی ہمارا میں بھی ہی سب سے عالی اے جوان جوان سارے پڑھو اے موبیل پیکج لایاں تجھے قدی نہیں تھک گئی موبیلہ دے گلہ کر دیاں تجھے قدی نہیں تھک گئی حضور دے ذکر وچوی مچھلو کئی گناہ معاف ہو جانگے اگھو سب سے عالی ہم عالی ایتنوں نے یہاں زور آوے مو نہیں خالی حلانا لاب نہیں حلانا اے توہر کے دونی بندے بلکل نہیں جوان بول رہے کسی نہیں بولو اللہ دھروس سلامت رکھیں میں توہر لی بھی دعا کر آگا اگھو سب سے عالی اچھا مو نہیں حلانا خالی لاب نہیں حلانا زور لانے سب سے عالی ہم عالی اوہ پچھلے بندے تھے پلکل نہیں پڑھ دے جو اجازت تو ہوئے دوگر صاحب انہا بندیاں گلو نماز جنازہ سن کے چھٹی کرا دیاں بندے صرف وہ بٹھائی رکھاں جنہیں میرے رنل پڑھی جا رہے ہیں پڑھو نہیں تھے میں آیا تھے آگا سب سے بھڑا لطف آیا تو آٹے خون پڑھن دے آگا سب سے عالی ماشاءاللہ سوفی ساں بھی چمک رہے ہیں پڑھ رہے ہیں میرے نال حضرات علمہ بھی پڑھ رہے ہیں حضرات ایدر بھی سوفی ساں پڑھ رہے ہیں تسی بھی پڑھو سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ ہو آلہ ہمارا نبی سب سے بھالا نہیں تھے میرے پیر آلہ حضرت کو لڑوی چلو یہ بھی ہو سب سے آلہ سب سے آلہ ہے صورت علمہ بالو ہزرد نے گا کر دیتا ہے بائیس میں سوری سوری تبیس میں میں شہد جندر ہمارے ہوکھٹا دیتی ہوں نہیں میں ہمارے پاکا ہوں نہیں ہے آجھا سی تک ترابیاں پڑھنا ہے وہ شروع کر کے پوری کے لئے گا ہم ہی سوڑت آلہ حفظ حفظ ہے حفظ پورے ہی نہ ہم مہا حفظ دارہ رہا ہے میرے بڑھگا مولوی بننائیں تقریر کرنائیں تقریر کرنے اللہ مولوی بننے اللہ دنو برکت دے آمین آمین انہیں بڑا بڑا کامت کی طرف قرآن سینے میرے دو پتر نے دو میں چاہوں آنا سیال کوٹ میں بہترین فیکٹری بنا سکنا پترانوں فیکٹری دا مالک بنا دیں راتی گل کنا صبح میری فیکٹری جگہ بھی لب جان دیئے سال بچندر کاموں بھی بڑا آ جان دا ہے پر میں نہیں آکھے میں کہا نی دنیا دا کام نہیں کرنا میں انہوں نہ کر گیا پچھا کی کرانا جانا میں کہا ایک نو خطیب بنانا ہے ایک نو صرف آفزے قرآن بنا کے تکاری سونا جا بنانا ہے تکہ ہورے نو کی کرنا ہے میں کہ انہوں کوش نہیں پڑھانا انہوں صرف قاری بنانا ہے سکول دیاں کو دس جوادہ پڑھا دیا گا صرف قاری بنانا ہے بہترین ہے تکی کرے گا میں کہے جتو میں مرا گا نا وہ تھے بنایا جا میری قبر ایک کول بے کہے بچیاں نو پڑھا ہے گا قرآن ایک کول بے کہ قرآن پڑھا ہے گا تہاں نیے تے کھان پیم دا میں کہا وہ تے چھڑ دوں گا انہوں اللہ نے انہاں دینا ہے انہوں کمی نہیں ہونی 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 اے تکال سمادیاں نہیں جانا قرآن دیاں تے برکتہ ہی پڑھیا میں کہا میری قبر تے بے کہ قرآن پڑھا ہے جنہیں واپی نے رون گئے دیو بندی رون گئے ہے سنی سارے مسکران دے رہے ہیں قبر طبعہ کے قرآن پر پڑھ دنے میں شتان روحے گا شتان اچھی بولو کون روحے گا سارے بولو کون روحے گا شتان جتے قرآن پڑھا جائے کون روند ہے شتان روند ہے اچھا توجہ ہوئے میں کی ارز کر رہے ہیں بڑی کاملہ ہوئے تائیدارے گولہ میں نے پیرا لازرتے گولڑی نے پڑھے کمال دیا لگی دی آپ فرما میں نے مکچند بدر شاہ شانی ہے متھیک چمک دی لاٹ نرانی ہے تسی بول رہے ہو میرا تیل بڑا تو اٹھے در راضی ہو رہی ہے مکچند بدر شاہ شانی ہے متھ چمک دی لاٹ نرانی ہے کالی زلگت یک مستانی ہے مخمور یکی ہنمد بریان اس سورت میں جانا کا جانا کا کہ جانے جہانا کا سچیا تھا دے رب دی میں شانا تھا جس شان تو شانا سب منیاں سبحان اللہ ماج ملکا ماغ سنگا ماغ ملکا کتھے مغری علی کتھے تیری سنا کتھے مغری علی کتھے تیری سنا کتھے مغری علی کتھے مغری علی جنابے والا دو ہزار دو دی پدائش والے لی بڑی محبتنا زور لاکے کہہ رہے سب سے آلہ ہمارا نبی سب سے پالا ہمارا جو تو سارے نبی مخترم ہے مگر جو تو سارے نبی ہاں 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 جو تو سارے نبی مخترم ہے مگر جو تو سارے نبی مخترم ہے مگر سرور امبی یا تیری کیا باتیں کہیں ہیں سب سے آلہ ہاں آلہ ایک دن میں ہمیں مرنا ہے تو سا ہمیں مرنا ہے کبرچ جانے میں ہمیں مر جانے تو سا ہمیں مر جانے کبرچ جانے کبرچ تین سوال ہونے نہیں پہلا سوال ہونے دسترہ رب کھو نہیں جواب نہ آیا خیر صلی دوسرا سوال ہونے دسترہ دین گڑے جواب نہ آیا خیر صلی لیکن جواب سن دے جاؤ رب کھو نہیں ربی اللہ دین گڑے دین یعنی سلام اگو تیسرے سوال تو پہلا تیسرے سوال تو پہلا دیتارِ مصطفیٰ کرایا جانا ہے تیسرے سوال تو پہلا حضور کا دیدار دیتارِ مصطفیٰ خسنِ جمالِ مصطفیٰ بکھایا جانے اے میرے گاہلوں سوٹنا پاہ جے بڑی توجہ حضور کا دیدار کرایا جانے تیسرہ سوال ہونے تو پہلا دیدار کرایا جانے پوچھیا جانے ماں کتنا تکون افی حق حاضر رجل اے بخارشری چی سوال مجود ہے اے پوچھیا جانے ہیں اے بخارشری جندر مجود ہے اے کوئی سوال مجود ہے حضرات ماں کتنا تکون افی حق کی حاضر رجل پوچھیا جانے ہیں اے جنہ دیتینوں زیارت رہی جا رہی ہے اے نا دے بارے دنیا دے دی آندہ ہونا سے ہیں اسی تھی اپنا پیر کامل وے کے مچل جانے یہاں پر جیتے پیری نبیان دا سلطان اوڑا ہے آئے پوچھیا جانے ہیں اے نا دے بارے دنیا دے کی آمدہ ہونا سے ہیں اصابیہ بے کے اے کوئی پل کرنی ہے سب سے آلہ آلہ دی سب سے آلہ آلہ میرے بھائیو دوسری دوسری کی زہر لا خوش ہونا گا جنہیں پیچھے بیٹھے ہو زہر لا کیا کوئی سب سے آلہ آلہ نہیں اچھا بولو گے لطف آئے گا مینو بڑا سرور آرہی ہے ماشاءاللہ مقبول ٹوکر صاحب نے کٹا خوبصورت منڈال بنایا ہے بار لیتا لا دی دیا اے نا دا میرے پتر میں قرآن سینے جبا لی آئے آؤ رہل کے نالے قرآن دا جشن کریے نالے ساہی بے قرآن دا جشن کر لے آئے آکھوں سب سے آلہ آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ آلہ اللہ اکبر کبیر حضور دا سنو جواللہ مکہ دے کافران کھیا آورتہ نہیں کافران دیا آورتہ کھیا تسی منو یا نہ منو جنیا مردی دخلا میٹ گا دے ساتھ شاہ جڈا ہو سونا ہے جڈا ہو امائشہ صدیقہ نہیں سی کیا عرض کر دی کس ہونے آ مصر دیا آورتہ نے یوسف علیہ السلام دا اسنو جمال بے کھیا تے بجائے سبزی یا سیب کٹھن تے انہا پڑیاں انگلہ کٹھ لیں کی کٹھ لیں امائشہ صدیقہ میری تکوڑی ماں پہ یہاں دیا توجہو بھائی میرے اللہ امائشہ صدیقہ مصر دیا آورتہ یوسف حسن میں چھرکویاں انہا پڑیاں انگلہ کٹھ لیں مصر دیا آورتہ میرے محمد نو ویگ لیں دیا اپنے دل کٹن دے مجبور ہو جا دیا دل کٹ لیں گی دل کٹن دے مجبور ہو جا دیا امائشہ صدیقہ کہہ رہی ہیں جب میرے محمد نو پڑا جرا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ شاعر نے سواس بڑے کمال دی کل کر گیا کیا ہے سونے نال ہوں سونا چہرہ غازو رتہ سونے یا انحال سونا چہرہ غازو رتہ مولا بی خواب سبنو جلبہ غازو جنتی 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 سارے یعنی حضور اے قرآن میں بڑا سونا تے جی دے تے قرآن نازلو یا پاک محمد بھی بڑا صل اللہ علیہ وآلہ آخری گل کرنے لگا بس گفتگو سمیتن لگا کافران بڑے پیشو پہ گئے پھر کدیس یون تقریب بڑی ہوگئی تو ہڑے بندے بڑے خوش ہو کہ جنتی نازلو نراز نہیں کرنا چاہے کافران بڑے پیشو پہ بڑا کش کی تا پبندیاں نہ دیتیا حضرت سحیب بن مسیب رضی اللہ تعالی انہ دی آواز بڑی سونی بڑی سریلی آواز جنتی سارے مکہ والے سونگ آن کر نبید سیابین جڑا قرآن یاد سینا انہیں کانتے رکھنا ہاتھ رکھنا انہیں سورت فاتحہ شریف تلاوت کرے دیگر سورتان تلاوت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد و اییاک نستائین اہدن الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغدوب علیہم ولا الطال مکہ دیاں گلیاں جواز اچھی اچھی پھیلن لگ پہن سارے ستے جنت آواز تے بڑی دور جاندی ہو نہیں اچھو دو سپیکر نہیں سن اچھو کارویچ پڑھن دی آواز مکہ دی دو چر گلی ہیں جو پھیل گئے کافر مخالفت کرن لے اٹھن تسی عبید مقام دی دیوار نل کھلو کے قرآن پہ سنن قرآن اٹھے مذہب آدھے مذہب اونہ کا چارج راتی میں خبر لان اب اجھا رات نو آیا تے مکان میں لال جناب والا کافر کھلو کے قرآن پہ سننے نے اب اجھا غل یا کیا میں ہی دو دی توجہ دی اگر نہیں آیا اسے ایک دن کر دکھ لوگ خموشی سننے جا رہی اپنے کافرہ نو منہ بھی نہیں کر رہی آپ بھی سننی جا رہی ہے کہ جیدو خموشی چھائی ایک دفعہ جنہوں لگیا کافرہ ویکھ دیا توجہ کہ سردار ریوی کھلوتے سنے جگہ نہیں تھوڑی دیر دمت فیر جگہ قرآن دی آواز آرہی فیر فیر ہوتے کھلو گیا ایک کافرہ انہوں بے کھڑ گئے کھلو ہو کہ قرآن دیا سنے دی میں چڑیا ابو جا لے کافر بلا لے کافرہ 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 آجاؤ کافر سارے آگے انہیں آگے کافرہ منہ بتا چلیے راتی تسی قرآن پہ سوڑ دی سو اب کو ایک کافر بولیا انہی آقی ابو جال منہ سانو کرنے لطفہ بھی پیا لہی ناس آئے منہ سانو کرنے تو قرآن آپ بھی سانو سانو چسکا پورا نہیں دی لے انہ نو پت ہے کہ اصل چسکے والے نبی دی آشق سنی ہو ہی نہیں اس لئے سنی جب بھے بھے چسکا پورا لین دی من یا نام من ان باد بھے اللہ اللہ تعالی سلامت رکھے اللہ تعالی سلامت رکھے میری گزارش ہے اے وکھو نماز نماز ولی ولی نے کدے نے اللہ دے ازی ولیاں دے غلامہ اکو الحمدللہ ازی داتا صاحب دے غلامہ ازی پیر مکی دے غلامہ ازی گوسے پاک دے غلامہ ازی اللہ حضرت تاجدار پریلی دے غلامہ ازی اللہ حضرت گولڑوی دے غلامہ ازی الحمدللہ کول ولیاں دے غلامہ ازی مندریاں لے پیران نہیں مندے جناہ ٹھٹ مندریاں پہنیاں اور کنن لمحوال چھڑے ہوں اونا دا سنیا نا ہوئی کوئی تعلق نہیں جو نا لبادہ اوڑے یا تا غلط اوڑے ہیں اوسانو تباہ کرنا چاہتے ہیں پر ساڑھا تعلق قرآن نہ لے تا مصطفیٰ دے فرمان نہ لے اچھا اچھا ماں باب دی تابیداری کرو جی میں پیرا نو آتی چوم کے پیسے دین دے ہو کدی اینے کو پیسے ماں پہ ہوتے آتی چوم کے ماں پہ ہوتے ہتاں میں چراکے تھے آتی چوم کے وے کھو جو رحمت دیا تھلنا نا آگیا تا تاں خیر پہن پرامانو تانگ نہ کرو ہم ساہینو نراز نہ کرو پہنا دا حصانہ کھاؤ پرامان دا حصانہ کھاؤ اے میرین چھوٹی چھوٹیاں گزارشاہ جڑیاں قرآن و سنت مطابق نے اینا تعمل کرو تجنت میرا توڑا انتظار بھی کر دی اللہ تعالیٰ چادری مقبول گجر صاحب دے اس کاوشنو کبول دوگر صاحب دے اس کاوشنو اللہ قبول فرمائے اینا دے بچے آفز تارک دوگر نے قرآن کریم حفظ کیتا ہے اللہ انو عالم دین بنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دا چوکی دار بنائے اور اللہ کریم انو عزت روجت آتھ روائے اے علماء بیٹھیں اللہ ماں ممتاز صاحب دیگر علماء اکرام اے میرے سردہ تاج نے میں دینا دیں جتیاں سے دیاں کرنے والا نوکر خادم غلامہ اللہ تعالیٰ نمی سلامت رکھے چھوٹی جی دعا میں مانگنا اس تو بعد میں اٹھ جانا ہے کیونکہ منت انو بڑی لگی یہ بھوک تو میں نکل جانا ہے اندر حضرت صاحب سلام بھی پڑھان گئے تو دعا بھی مانگئے اللہ ماں صلی اللہ اے پاک مولا اس محفظنو قبول فرمائے اے دی برکتنا لبیماران و شفاعتا فرمائے پرشانا اللہ دیا پرشانی ہے دو فرمائے یا اللہ سنیا دا عقیدہ سچا سچا ساک پکیزہ اللہ عقیدہ اے ہوئی عقیدہ سارے انو عطا فرمائے اے دے ہوتے سارے انو کاربن فرمائے چودری مقبول ڈوگر صاحب نے جنی کاوش کیتی ہے یا اللہ قبول فرمائے اے نا دے جتنے دوست و حباب تشریف لہائے نے یا اللہ اے نا دانا میں قبول فرمائے میرا تے سارے دانا قبول فرمائے اللہ ماں ممتع صادی کر علماء اکرام اے نا دے محبتنو اللہ قبول فرمائے اس بچے نو عالم دین بنا اے نو صحیح مانے جو دین دا چوکی دار بنا صل اللہ تعالیٰ علیہ رسول کی رہی کھڑے ہو کے سارے سلام پر